اس وقت آپ کو براہ راست قومی اسمبلی میں چلیں گے وفاقی وزیر داخلہ چودی نصار ازار خیال کر رہے ہیں دو پچیسے ان تین سالوں میں دو لاکھ سنتیس ہزار دو لاکھ سنتیس ہزار اس میں سے کئی صحیح ثابت ہوئے تحقیق کے بعد اور وہ ان بلاک کیے گئے مگر اب بھی لاکھوں میں ہیں جو بلاکت ہیں ان کے لاف انکواری اور وہ پارلیمنٹری سیکٹری صاحب صاحبہ بڑے واضح انداز میں بتا چکے ہیں کہ ایک پروسس ہے انتیس ہزار ڈپٹی سپیکر صاحب پہلے کیوں نہیں کسی نے اس پر توجہ دی انتیس ہزار پاسپورٹ بلاک کیے گئے بلاک نہیں کینسل کیے گئے غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کیے گئے تھی تیسرا ایشو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم ایک نیشنل ویریفیکیشن سکیم ہم نے شروع کی ہے جس میں پاکستان کی طور و عرض میں اس وقت تقریباً ساڑھے دس کروڑ شناختی کارڈ ہیں پاکستان کی جو سٹیزنشپ ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہرے کو ٹائچ کریں گے چھے مہینے کا ٹارگٹ دیا سب نے کہا کہ یہ بڑا ٹائٹ ہے ابھی تک ایک مہینہ اور سات دن ہوئے ہیں ہم ساڑھے تین کروڑ شناختی کارڈ اس وقت تک ویریفائی کر چکے ہیں میں اس پہ ڈیٹیل بریفنگ تو بعد میں دوں گا مگر جنابی سپیکر اس میں جو سب سے زیادہ تعاون ہم سے کیا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام نے نمبر دیا خود میسیجنگ کی فیملی اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا اور یہ یہ فنومنل ہے اس کے بعد میڈیا نے پاکستان کی میڈیا نے تعاون کیا یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈرائیو ہے اور اپنے پرائے سب نے کہا یہ چھے مہینے میں نہیں ہو سکتا سوا مہینے میں ہم ون کورٹر سے آگے نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو میں اس میں پاکستان کے عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مگر یہ مومنٹ اپ جاری رہنا چاہیے میڈیا کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مگر اس میں جو فگرز نکلے ہیں وہ مائنڈ باغ لیں کسی کا ایسے میس آیا کہ مجھے اپنی فیملی ٹری بھیجیں ہم نے فیملی ٹری بھیجی تو انہوں نے کہا یہ تو میری ہے ہی نہیں اس میں تو فلام 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 میرے میرے فیملی کا حصہ ہی نہیں ہے تو میں اب ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتا آج ہزاروں کی تعداد کے میں لوگوں کی فیملی ٹریز میں انٹرودرز نکلے ہیں اور ان ہزاروں میں بھی ہزاروں جو غیر ملکی ہیں جو پاکستانی ہیں ہی نہیں تو یہ ڈرائیو جاری رہے گی مگر جیسے پارلیمنٹری سیکٹری صاحبہ نے کہا ہے یہ سائنٹیفک ڈرائیو ہے یہ کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے کسی صوبے کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کی جو نیشنل ڈیٹر بیس آتھارٹی ہے اس کا ریکارڈ صاف کرنے کے لیے جنابی سپیکر ایک آپ کو یاد ہے شناختی کارڈ جس کی دنیا میں تشہیر ہوئی جو پھر ڈرون اٹیک میں نشانہ بھی بنا وہ پاکستان میں بنا دوہزار چار میں بنا اس کی تحقیقی تو اور بہت سارے نکلے تو پاکستان کی ایک اہم ترین محکمہ جات میں کتنی اندھیر نگری مچائی گئی یہ میں ریکارڈ سامنے رکھوں گا مگر میں میری تجویز ہے کہ یہ سب چیزوں کو اوور سی کرنے کے لیے آپ ایک ہم ایک مل کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں تاکہ اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے کسی کا غلط نمبر بلوک ہو گیا ہے اور اور ساری چیزوں کو اوور سی کرنے کے لیے میں نے سپیکر سے بات کی ہے کہ ہم مل کر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں تاکہ ہر مہینے نادرہ اور پاسپورٹ آفیس ان کو ریپورٹ کرے اور اوور سی کرے یہ نیشنل سیکیورٹی سراج محمد خان صاحب آن سپیلیمنٹری وفاق کی وزیر داخلہ چودرین سار علی خان قومی سبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہل ملکیوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے ایک ماہ سات دن میں ساڑھے تین کروش شنافتی کارٹ کی توسیق اب تک کی جا چکی ہے اور انتیس ہزار پاسپورٹ منصوب بھی کیے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جل جالی شنافتی کارٹ جاری ہوئے تھے وفاقی وزیر داخلہ آپ سے کچھ دیر قبل قومی سبلی میں اظہار خیال بھی کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ قومی سبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے اور انتیس ہزار پاسپورٹ منصوب کیا گئے ہیں اور ابھی کام جاری ہے اور اس پر ہم کمیٹی بھی بنانا چاہتے ہیں جو نادرہ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کے ساتھ کام کرے اور اداروں کے باہمی اچھے تعلقات کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے ہزاروں کی تعداد میں ابھی شنافتی کارٹ باقی ہیں جن کی تصدیق ہونا ہے اور انتیس ہزار پاسپورٹ منصوب کر دیا گئے ہیں غیر ملکیوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے اور ہزاروں کی تعداد میں جالی شنافتی کارٹ جاری ہوئے جن کی ویریفیکیشن کا عمل ابھی جاری ہے جی ہاں ویریفیکیشن کا عمل تو جاری ہے اور ساتھی ساتھ فاقی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ انتیس ہزار پاسپورٹ ایسے ہیں جو اب تک کی کارروائیوں کے بعد منصوب کیے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جالی شنافتی کارٹ جاری ہوئے تھے انتیس ہزار پاسپورٹ اب تک منصوب کیے جا چکے ہیں